آپ کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی جو بھی آپ لوگوں نے کیا میرے ساتھ جس ہیمیلیشن سے میں گزرا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ بہت بڑی نیوز دینا چاہتا ہوں کہ میں اوفیشلی اب پی جے سل اور پی سی بی کا حصہ نہیں بہت مبارک ہو آپ کو اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو خود پرسنلی یہ مبارک بات دوں بہت میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے جو بھی کیا آپ لوگوں نے جتنا برا بھلا بول سکتے تھے بوتی ہے لیکن ایک انسان ہونے کے ناتے اشرف المخلوقات ہوتے کے ناتے آپ لوگوں نے ایک بار بھی یہ ریالائز کیا کہ یہ اتنی بڑی سیرمنی کیا ایک اکیلے احمد گوڈل نے کی تھی کیا یہ پورا مینج میں نے کیا تھا کیا ساری چیزیں میں نے لائن اپ کی تھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو پکڑو جس نے یہ سب کیا تھا اس کی طرف تو کیوں نہیں جاتا اس کو کوئی ذمہ دار کیوں نہیں ٹھارا تھا وائی می اور آج جہاں میں ظلیل و خوار ہو گیا ہوں جہاں لوگ مجھے سارے ٹرولنگ کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں سائبر بولی کا نشانہ میں بن رہا ہوں اور جب مجھے میرے ادارے کی ضرورت تھی اسی ادارے کے لئے جس کے میں نے مصحب سنبھالے جس کے لئے ڈھائی تین سال سے میں میں نے اپنی جوتے گز دیا میں نے لوگوں کو تزز گھنٹے گرانڈ میں رکھے چیخ چیخ کے گلے پھار کے طبیت خراب کر کے میں نے انٹرٹین کیا اسی ادارے میں آج میرے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے بولا جاؤ اپنی جنگ کھل لڑو اور پھر میرا ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ کس کی اجازت سے گئے دیفرنٹ میڈیا ہاؤزز میں اور آپ اپنا سٹانس کلیر کیا کیا میرا یہ حق نہیں بنتا میں ایک آرٹسٹ ہوں میں ایک ہوسٹ ہوں اور الحمدللہ میں نے جتنا بھی کام کیا لوگوں نے ہمیشہ سرا اگر مجھے یہ بات بتا ہوتی یہ آپ کی غلطی تھی پوری مینجمنٹ کو میں یہ بات کرتا ہوں یہ آپ کی غلطی تھی کہ ایونٹ سے پہلے آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں لائف جاؤں گا آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھے اسکرپ دینی چاہیے تھی اور آپ کو پوری تیاری کے ساتھ میرے ساتھ اس گراؤنڈ میں اترنا چاہیے تھا آپ نے تو مجھے بولا چلتی یاو سٹیج پہ جاؤ لوگوں کو جگاؤ چین تین گھنڈے سے وہ پہلے ہی بیٹے ہوئے آپ کے اپنے چنے وے ہوسٹ کا یہ کام تھا سٹیج پہ جانا اور میں نے آپ کے منصاب سنبھالا چاہتے تو کوئی اور بھی چاہ سکتا تھا آپ کو نہیں چلے جاتے وائی می میں تو صرف ایک گراؤنڈ ایم سی تھا گرینڈ اوپننگا تو میں ہوسٹ تھا ہی نہیں نا آپ کے لیے میں ایک ایکسٹرا مائل چلا اور آج جب مجھے آپ کی ضرورت پڑی آپ نے میری نوکری چیننی مجھ سے آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر پہ بیٹھو بارہ بجے مجھے کال کرتے ہیں جب میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اسٹیڈیوم آنے کے لیے تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ کہاں ہوں گھر پر رہو گھر پر ہی رہو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے وائی کہ میں میں اپنا سٹانس کلیر کر رہا ہوں گالیاں سنی میں نے تھریڈ کال سنی میں نے یومیلیٹ ہوا میں میرے گھر والے ہی ملیٹ ہوئے آپ ہوئے آپ کے باہ بین کو دانیاں دی آپ کو سیٹ گاؤ سی کہ تُو کلپ سے بھائی نکل تیرے گھر کے باہر کھڑے تُو گھر پہنچتے رہی ہو جائے گا کیا آپ کا نمبر لوکیٹ ہوا کہ گوڑل تو اس ٹائم یہاں پر بیٹھا ہے ہم پہنچ رہے ہیں what is this آج مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے میرے پر سے ہاتھ اٹھا لیا اور تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی کریں why do we have failed as a nation کہ جہاں ایک بندہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کی آپ نے ہر طریقے سے اس کا قتل کر دیا آپ لوگوں نے اور جس جو اصل میں اس کے ذمہ دار تھے آج وہ تو کچھ رہے دینا ہوتا اور آپ سے بیٹھے why میں کیوں why me میری کلتی کیا تھی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک اپنے پاکستان کے لیے اس کی لوگوں کے لیے میں نے کچھ کام کیا without knowing the actual facts کہ am live اگر میں live ہوتا تو میرے یہ tone ہی نہیں ہوتی میں تو اس stadium کے 30,000 لوگوں سے مخاطب تھا میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں تھا مجھے پتہ ہی نہیں مجھے ٹی وی دیکھ رہا ہے مجھے کیا مجھے کا پتہ ہوتا تو میری tone میرا nature of talking میری style میرا posture میرا سب تو چینج ہوتا I am a professional host please do not forget that ladies and gentlemen I request you all کہ please 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 حق اور سچ کا ساتھ دیں آج آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا اب آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی بنیں میرا ساتھ دیں مجھے سپورٹ کریں میں تو کہیں کا نہیں رہنا اب مجھے آٹھ کی ضرورت ہے مجھے 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 موسیقی